میڈیا چیف مارا گیا ہے یہ اس وقت کی بریکنگ نیوز اور میڈل اسٹ میں جو چل رہا ہے یہ جنگ جیسے حالات ہیں اور یہاں پر حضب اللہ کے خلاف اسرائیل نے ایکشن تیز کر دیا ہے بڑا پرہار میڈیا چیف محمد حفیف مارا گیا ہے حملے میں حضب کے کئی لڑاتوں کی موت ہوئی ہے حفیف کی موت کے بعد اب حضب میں دہشت کا بحال ہے سوال یہی ہے کہ نتنیہوں اب کہاں جا کر رکھیں گے نتنیہوں نے کسی کو نہیں بخشا ایک کے بعد ایک حضب اللہ کے ٹاپ کمانڈرز نصر اللہ سے لے کر تمام جو چیف ہیں اترہ آدھکاری تک مارے گئے اور اب میڈیا چیف بھی مارا گیا محمد حفیف داہیہ کے دو علاقے برباد کر دیئے گئے حضب کے لڑاتوں کی موت ہو چکی ہے اور میڈل اسٹ میں جو جنگ ہے وہ تیز ہے اسرائیل ورسیس مسلم دیش سیدھے سیدھے یہاں پر ستھی آگئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں آگرافیس کے ذریعے نعیم قاسم کا قریبی ہے محمد حفیف یہ جو مارا گیا ہے بیرود کے راس النبا علاقے میں چھپا تھا آفیف آئیڈی ایف کی بمباری میں محمد حفیف دھیر ہوا ہے محمد حفیف حضب اللہ کا مکھ پروکتہ بھی تھا اور میڈیا چیف اسرائیل پر حملوں کا یہ ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا تھا جو اسرائیل پر لگاتار حملے کیے جا رہے تھے اور کئی دنوں سے حفیف کی آئیڈی ایف کو تلاش تھی آئیڈی ایف کے ٹارگٹ پر یہ محمد حفیف تھا حضب الڑاکوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا حفیف اور اسی دوران اٹاک کیا گیا میٹنگ کے وقت ہی اسرائیل کا امارت پر مثال سے حملہ کیا گیا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا رہا ہے نصر اللہ کو بھی ایسی مارا گیا تھا نعیم قاسم کا قریبی محمد حفیف مارا گیا ہے بیروت کے راس اللہ با علاقے میں حفیف سے پاتا تھا چن چن کر مارا جا رہا ہے حضب اللہ کا تمام جو لیڈر ہے اور ہمارے ساتھ اسی مددے پر باتشیت کرنے کے لیے دو مہمان جڑ گئے ہیں رام جی سب سے پہلے سوال آپ سے ہی نتنیاہوں کہاں جا کر رکیں گے حضب اللہ میں ایک مرتا ہے وہاں بھی کوئی رک نہیں رہا ہے حضب اللہ میں ایک مر رہا ہے کوئی دوسرا سامنے آ جا رہا ہے لیکن نتنیاہوں بھی شاید قسم کھا چکے ہیں کہ ایک مرے گا دوسرا آئے گا دوسرے کو بھی ماریں گے تیسرا آئے گا تیسرے کو بھی ماریں گے آپ تک آواز آ رہی ہے سر رام جی آپ تک آواز آ رہی ہے آپ تک آواز آ رہی ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ایک مرے گا اس کو آٹا دیں گے تو دوسرا آ جائے گا اس کو مار دیں گے اور یہ نتنیاہوں کی نیتی ہے اور نشید روپ سے وہ اس نیتی میں ابھی تک سفل رہے ہیں انہوں نے ایک جو ہیں جو خطرناک جو درندے تھے آتنگوادی تھے اور سنبار تک کو اڑا دیا اب دیکھیں لیبنان میں اور سیریہ میں جو ممباری ہو رہی ہے آنہ کی انیس تاریک کو اس طرح کی چرچہ مہاں ہونے والی تھی کہ جس سے کی سیریس فائر کا راستہ کچھ نکلے انہوں نے بہت کلیر کٹ کہا ہے کہ سیریس فائر کل ہو جائے گا بہت شرط ہے کہ ہماری جتنے بھی آپ کے لیکن وہ نہیں لوٹا رہے کہاں چھپی ہیں کوئی نہیں جانتا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھیں جو اس طرح کا حملہ اسرائیل پر کیا ہے کوئی ایک دن میں نہیں کیا ہے ایک سال میں نہیں کیا ہے اس کی تیاری انہوں نے کئی سالوں سے کی ہے کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ تقنی کی دکھتیں آ رہی ہیں آپ کے آواز بہت سپسٹ نہیں آ رہی ہے آج شاید نیٹورک ایشو ہے میں دوبارہ اپنی پی سی آر ٹیم کو کہوں گا کہ یہ کنیکٹ کریں اس بیچ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے بریکنگ نیوز کے بعد ہم آپ کے پاس آتے ہیں بریکنگ نیوز ہے بیرود پر اسرائیل کا وندوسک حملہ بیرود کے رہائش ایڈاکوں میں بیشن ممباری وال پر بریکنگ نیوز دیجئے بیرود پر اسرائیل کا وندوسک حملہ اور لگتار یہ اٹیک جاری ہے لگتار یہ پرہار جاری ہے اسرائیل کا چوبیس گھنٹے سے لبنان پر وندوسک حملے جاری ہیں لبنان کی رازدانی بیرود پر بیشن ممباری ہے حزباللہ کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کیے جارہے ہیں اور ہوای حملوں سے دکشنی بیرود تہل چکا ہے بیرود پر اسرائیل لگتار حملہ کر رہا ہے چن چن کر ان ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے جن ٹھکانوں میں حزباللہ کے کمانڈر شپے ہوئے ہیں حزباللہ کے لیڈر شپے ہوئے ہیں اور یہ اٹیک وائیو سینہ کا زبردست اٹیک جاری ہے ایک اور بریکنگ نیوز بیرود میں اسرائیل وائیو سینہ کا حملہ حزباللہ کے امارت پر بم گرا گیا حملے میں حزباللہ کی امارت دھراشائی ہو گئی اور تصویریں درہ دیکھئے کتنی بھائیابہ تصویریں یہ امارت کس طرح سے دھراشائی ہو جاتی ہے تاش کے پتوں کی طرح اور دھوئے کا گوبار دیکھئے آسمان کی طرف نکلتا ہے اور یہ حزباللہ کی امارت مانا جاتا ہے کہ اس میں حزباللہ کے جو لیڈرز تھے جو کمانڈرز تھے وہ لڑاکو جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے تو لبنان میں ایک بارودی چوٹ پہنچائی گئی ہے اور یہ لگتار بارودی چوٹ پہنچائی جا رہی ہے حزباللہ کی امارت پر لگتار بمباری کی جا رہی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو تارگٹ کیا ہے تارگٹ ہے کمانڈ روم جتنیہو حساب طور پر کہہ دیا ہے کہ جو جو تارگٹ اس پر اٹاک کی جائے راکٹ لان سائٹ ہتھیار گودام جو ہاں پر ہتھیار شپا کر رکھے گئے ہیں اسے تارگٹ بنا جا رہا ہے بنیادی دھانچے جن دھانچوں کے وجہ سے وہ زندہ ہیں تو یہ تارگٹ لبنان میں جو بارودی چوٹ پہنچائی گئی ہے اس تارگٹ پر پہنچائی گئی ہے اور اس تارگٹ کے بارے میں انفارمیشن لیا جاتا ہے سپسپک انفارمیشن ملتا ہے کوارڈنیٹس ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ازرائیلی وائیو سینہ ہے وہ سیدھے مسائل گراتے ہیں اور مسائل اٹاک سے سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں وائیو سینہ کا ادھکاری بھی رہ چکے ہیں جہا صاحب میں سب سے پہلے سمجھنا چاہوں گا کہ وائیو سینہ کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے خاص طور پر سپسپک ٹارگٹ آپ بھی رہے ہیں بھارتی وائیو سینہ میں کوارڈنیٹس ملتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوارڈنیٹس ہیں اس پر اٹاک کرنا ہے یہ کیسے پروسس کیسے ہوتا ہے کیسے یہ اٹاک کیا گیا ہوگا کہ یہ امارت ہے اس امارت پر بم گرانا ہے بتاتا ہوں سمیت آپ کے اور سارے درشکوں کو میں ایک چیز تو بڑی ساپ سا بتا جوں کہ اسرائیلی ائر فورس کا لیبنان کے اندر میں جہاں بھی اٹاک ہوتا ہے وہ بلکل پریسائز انٹل انٹلیجنس ملنے کے بعد ہوتا ہے موساد کہیں نہیں کسی نے کسی طرح سے لیبنان میں کافی ایکٹیو ہیں اور وہ بھی خاص کر کے بیروت میں تو بہت سے زیادہ ایکٹیو ہیں جتنے بھی ٹارگٹس چنے گئے ہیں جتنے بھی مکام چنے گئے ہیں بہت کل پریسیزن اٹاک کے لیے چنے گئے ہیں اور جو اپنے کارڈنیٹس کے تھے کہ اس کے پتہ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو کسی بھی ٹارگٹس کو رانے کے لیے اگر اس کا پریسائز کارڈنیٹ مل جائے اس کا لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ اگر مل جائے تو پھر ایر فورس کی جو بوم ہے وہ اس ستیک ٹھکانے کو پلس مائنس کہتے ہیں پانچ میٹر اس پہ جاتے گرتی ہے اور کوئی بھست کر دیتی ہے تو دو چیزیں بھی اسرائیل میں ہو رہی ہیں ایک تو کمانڈ کنٹرول اور کمیونکیشن سینٹرز جو ہیں ہیزباللہ کے اس کو اڑایا جا رہے ہیں کیونکہ وہیں سے لوگوں کو دشار نردیس ملتے ہیں اس کے جو فائٹرز ہیں اس کے جو جہادی یا ٹیروریسٹ جو ہیں ان کو دشار نردیس ملتی ہے کہ تم وہاں سے ڈرون نکال کے وہاں پہ گراؤ ایک تو وہ ہے اور دوسرا جہاں بھی ہزباللہ کے اسلاح بارود آمز ایمونیشنز یہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ اس پہ جب اٹاک ہوتے ہیں تو دونوں کو جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اٹاک ہوا ہے تو دو سنکیت ہوتے ہیں اگر پرائیمری اٹاک نے اگر بلڈنگ گر گیا تو مان لیجے کہ وہاں پہ اس کا کمانڈ کنٹرول اور کمیونکیشن سینٹر ہے وہاں کوئن کوئی ہزباللہ کی میٹنگ چل رہی ہے وہاں ٹیررسٹ ہیں اور وہ سب مارے گئے ہیں دوسرا جہاں بھی بوم گرنے کے بعد سیکنڈری ایکسپلوزن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو جا کے جیسے راکٹ وہاں گرا دھماکہ ہوا پھر اس کے بعد اور دوسرے تیسرے چوتھے بہت سارے دھماکی ہوتے ہیں تو وہ سیکنڈری ایکسپلوزن جو ہوتا ہے وہ یہی دکھاتا ہے کہ ہزباللہ کے جو بھی آرمز ایمیونیشنز جو تھے سٹاک میں چاہے راکٹ ہوں مسائلز ہوں بومب ہوں وہ سارے دھوست کر دے گئے جو اس جگہ میں تھے تو یہ دو اٹیکس جو ہے یہ لگا کار چل رہا ہے اور ہم نے تو دیکھے ہیں کہ ایک پرائمری اٹیک کے بعد لگ بھگ ڈیرھ کلومیٹر دو کلومیٹر ایریا میں سیکنڈری ایکسپلوزن ہوا مطلب جمین کے نیچے میں ٹنل میں دو کلومیٹر تک جو انہوں نے اپنے اسلاح باروں چھپا کے رکھے تھے وہ سارے تباہ ہو گئے تو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اب آتے ہیں آپ کے جو بلکل سٹے ایک سوال ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا یہ کس طرح سے اٹیک ہوا تو آبیسلی یہ کہنا غلط ہوگا کہ اسرائیل لبنان پہ اٹیک کر رہا ہے نہیں لبنان اس کی جنتہ یا پھر اس کے جو آم فوسس ہیں اس پہ اسرائیل کتی ہٹارٹ نہیں کر رہا ہے لیکن وہاں جو ہیزباللہ ہے اس نے یہ تو کوئی آرمی نہیں ہے نہ لبنان کی وہ آرمی ہے نہ لبنان کی جنتہ ہے وہ جہادی ٹیرریسٹ جو وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک اتنی بڑی پیٹ بنا لی ہے کہ وہاں بھی جیسے جیسے ہم نے دیکھا تھا ہے گازہ کے اندر بند ٹنل سسٹم بنا ہوئے ہیں یہاں بھی بیروت یا آپ لبنان کہل لیجئے لبنان میں بھی انہوں نے اس ٹنل سسٹم بنا رہے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بہت بڑا انہوں نے اپنا گولہ بارود کا جو سنٹر ہے یہاں تک کی مسائلز بھی وہاں اس نے اپنے چھپا رکھی ہیں گرونز تو ہیں ہی تو اس کو تباہ کرنے کے لیے تو اسرائیل نے سوچ رکھی ہے اب کل جبکی نیتنیاو یہ ہم تصویر میں بھی دیکھ پا رہے ہیں ایک بار وال پر یہ تصویر اگر آپ دکھا سکیں درسکوں کو یہ تصویر دیکھیں اس میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ آس پاس کی جو عمارتیں ہیں ان عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں سب دیکھیں پیچھے اٹاک ہوتا ہے اور یہاں پر زوردار وسبوٹ ہوتا ہے دھوئے کا گوبار اٹھتا ہے سامنے اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے یعنی کہ اٹاک جو ہو رہا ہے سپیسیفک اٹاک ہو رہا ہے جس جگہ پر عمارت کو نقصان پہنچانا ہے جس عمارت کو نقصان پہنچانا ہے اسی عمارت کو نقصان پہنچا جا رہا ہے میں آرہا ہوں آپ کے پاس ایک بریکنگ نیوز اس وقت اور اسرائیل کے ہائیفا پر حضر 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 ح اسرائیل کے ہائیفا پر حضب کا حملہ کیا گئے لیکن حالانکہ حضب اللہ جو حملہ کرتا ہے آپ ضرور اسرائیل کی طرف سے چونکہ وہاں ڈیفنس سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ اس حملے کو بہت حد تک آتان پر لے جاتا ہے یا پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بہت کم ہوتا ہے لیکن اس اٹاک کی تصویریں دیکھئے کتنا زوردار اٹاک تھا اور یہ سمجھئے کہ دونوں طرف سے وار پلٹ وار کا دور لگاتار جاری ہے ہائیفا میں حضب کا حملہ اور حضب کا حملہ کیسے ہوا کہاں پر ہوا اب گرافکس کے ذریعے آپ کو ہم بتاتے ہیں اسرائیل کے ہائیفا پر حضب کا حملہ ہوا ہائیفا ٹیکنیکل بیس پر اٹاک کیا گیا ہائیفا نیول بیس پر حملہ کیا گیا اور ہائیفا ٹیکنیکل بیس پر اٹاک کیا گیا ہزباللہ کی طرف سے بھی کوشش ہے کہ ہم وہاں پر ماریں اسرائیل کی ان جگہوں پر اٹاک کریں جہاں سے جس بیس سے وہاں کے جو ائر فورس ہیں وہ اپنے ویمان اڑاتے ہیں یا پھر راکٹ برساتے ہیں تو ٹیرہ کارمیل اور نیشار بیس پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے ہائیفا جہاں پر بیس ہے جہاں سے اٹاک کیا جا رہا ہے لبنان میں یا پھر ہزباللہ کے تھکانوں پر تو ان تھکانوں کو ہزباللہ کی طرف سے بھی لگتار تارگٹ کیا جا رہا ہے جن جگہوں سے وائیو سینہ وہاں سے اڑان بھر رہی وابانوں کو یا پھر وہاں سے اٹاک کیا جا رہا ہے حالانکہ دونوں طرف کے حملوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں اسرائیلی سینہ کے وائیو سینہ کے حملوں کو اور ہزباللہ کے حملوں کو دیکھیں اسرائیل کا جو حملہ ہوتا ہے ایر فورس کے پلین سے موسیقی